اردو کے کام میں جملہ سازی کی مشک کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جملہ سازی کا تعرف اور طریقہ کار پڑھا تھا اس ویڈیو میں ہم نے جملہ سازی کے تین اہم اصول بامائنی جملہ، الفاظ کی درست ترتیب اور ختمے کا استعمال بھی سیکھے تھے بچوں آج جملہ سازی کی مشک کرتے ہوئے ہم ان اصولوں کا خیار رکھیں گے تو چلیے اب ہم اپنی مشک کی طرف بڑھتے ہیں مشک شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سب بھی اپنی نوٹ بک اور پینسل لے کر بیٹھیں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ جملہ سازی کر سکیں بچوں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جملے کا استعمال اپنی روز مہرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں دراصل کسی دوسرے شخص کو اپنی بات سمجھانے کے لیے ہم جملے کا استعمال ہی کرتے ہیں اس لیے جملہ بولنا تو آسان ہوتا ہے لیکن لکھنے کے لیے آپ کو چند اہم باتیں سمجھنا ہوں گی بچوں جب کوئی لقظ آپ کو جملہ سازی کے لیے دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے اس لفظ کے معنی اور مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے معنی سمجھنے کے بعد آپ اس لفظ یا چیز کو اپنے ایٹ گرد کے محول سے جوڑیے یقیناً دیئے گئے الفاظ آپ کے محول سے ہی تعلق رکھتے ہیں جملہ لکھنے سے پہلے جملے کو موں سے ادا کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا جملہ درست ہے یا اس میں کوئی خلطی ہے تو چلیے اپنی مشک شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا لفظ ہے میں میں کا لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی فرد اپنی طرف اشارہ کر کے اپنے متعلق بات کرتا ہے تو میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ بھی اپنے متعلق کوئی بھی بات سوچیں تو وہ جملہ بن جائے گی آپ ویڈیو پاوس کیجئے اور جملہ لکھنے کی کوشش کیجئے میں اپنا جملہ لکھتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے چلیے لفظ میں کا جملہ بناتے ہیں جملہ بنانے کے لیے اصولوں کا خاص خیار رکھیں جی میں نے جملہ بنایا ہے میں کھانا کھا رہی ہوں آخر میں ختمہ کی علامت لگائیں کیا آپ کا جملہ درست ہے کیا آپ نے جملے کے اختتام پر ختمہ لگایا ہے شاباش چلیے ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا لفظ ہے تم تم کا لفظ کسی دوسرے شخص کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چلیے ویڈیو کو پوس کیجئے اور آپ اپنا جملہ لکھنے کی کوشش کیجئے دیکھتے ہیں آپ کیا جملہ بناتے ہیں جی میں نے لکھا ہے تم اچھی لڑکی ہو آخر میں ختمہ کی علامت بچوں شروع میں آپ کم الفاظ کے ساتھ سادہ مگر بامائنی جملہ بنانے کی کوشش کریں اور آہستہ آہستہ الفاظ کی تعداد بڑھاتے جائیں اس طرح آپ کا جملہ سازی کا میار بہتر ہوتا جائے گا چلیے ہم اپنا اگلا لفظ دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارا اگلا لفظ ہے ہم ہے میم ہم ہم کا لفظ زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب زیادہ لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو ہم کا سیغہ یا لفظ استعمال کرتے ہیں چلیے اس لفظ سے جملہ بنائیے ویڈیو کو پاؤس کیجئے اور دیکھئے کیا ہوتا ہے بچوں میں نے ہم کا جملہ بنایا ہے ہم پارک میں ہیں آپ نے کیا جملہ بنایا ہے کیا وہ درست تھے بچوں جملہ لکھتے ہوئے چند باتوں کا ہمیشہ خیار رکھیں جملہ لکھتے ہوئے الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں الفاظ کی بنابت اور عملہ درست لکھنے کی کوشش کیجئے مشکل الفاظ لکھنے کے لیے ہمیشہ جوڑ توڑ اور ہجھے کا طریقہ اپنائیے اگر پھر بھی مشکل ہو تو اپنی بالدہ یا بہن سے رہنمائی لیجئے لیکن ہمیشہ پہلے خود سے لفظ لکھنے کی کوشش کیجئے چلیے ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں اور ہمارا اگلا لفظ ہے میرا میرا کا لفظ ہم زیادہ تر ان چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سے وابستہ ہوتی ہیں یا جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے آپ اپنے کھلونوں کی طرف دیکھئے اپنے بستے کی طرف دیکھئے اپنے کمرے کی طرف دیکھئے بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کے لیے آپ میرا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ایک نئی کوشش کیجئے اور اس لفظ میرا سے جملہ بنانے کی کوشش کریں الفاظ بنانے کے لیے الفاظ لکھنے کے لیے جوڑ دوڑ کا ہی طریقہ اپنائے جی تو میں نے جملہ لکھا ہے وہ بھالوں میرا ہے دیکھئے آپ بہت سے جملے بنا سکتے ہیں جیسے یہ میرا گھر ہے میرا گھر بہت خوبصورت ہے بچوں میرا کا لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوگا جو آپ کی ہیں اسی طرح مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کو استعمال کر کے مختلف الفاظ کو استعمال کر کے آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں ہم اپنے اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں میری میری کا لفظ بھی آپ سے وابستہ چیزوں کے لیے ہی ہے آپ اپنے چیزوں کی طرف دیکھیں اور اس لفظ سے جملہ بنانے کی کوشش کیجئے جی بچوں میں نے میری کا جملہ بنایا ہے میری گوڑیا پیاری ہے آپ نے کیا جملہ بنایا ہے بہت سے جملے آپ بنا سکتے ہیں جیسے میری امی بہت اچھی ہیں میری بلی کا نام مانو ہے امید کرتی ہوں آپ نے بھی بہت اچھے جملے بنائے ہوں گے ضرور آپ نے ختمہ کی علامت بھی لگائی ہوگی بچوں یہ پانچ الفاظ ہمارے روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں آئیے ان الفاظ سے بنائے ہوئے جملوں کو ایک دفعہ دھوہراتی ہیں پہلا لفظ ہے میں میں کھانا کھا رہی ہوں تم تم اچھی لڑکی ہو ہم ہم پارک میں ہیں میرا وہ میرا بھالو ہے یا وہ بھالو میرا ہے میری میری گوڑیا پیاری ہے دیکھئے ان پانچ الفاظ سے ہم نے کتنے اچھے جملے بنائے ہیں اب آپ نے ان الفاظ کو اپنی کوپی پہ تحریر کرنا ہے اور ان تمام الفاظ سے ایک ایک مزید جملہ بنانا ہے امید کرتی ہوں آج کی جملہ سازی کی مشک سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملا ہوگا بچوں جملہ لکھتے ہوئے اپنی تحریر کو خوبصورت بنائیے جملہ سازی کے اصولوں کا خیار رکھئے الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھئے اور مشکل الفاظ لکھنے کے لیے ہمیشہ جوڑ توڑ اور ہجے کا طریقہ اپنائیے تو آپ کا جملہ بہترین بنے گا چلیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ